وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمدلللہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفاء ما بعد اللہم ألہمني رشدی وعیذنی من شر نفسی سامعین پرسوں ایک ہندوستانی ٹی وی چینل انڈیا ٹی وی نے عجیب قسم کی مجلس مناقب کی تھی جس میں اسلام سے نکل جانے والوں اور اسلام کے نمائندوں کے درمیان بحث و مباحثہ ہونا تھا یہ مجلس اپنی نوریت کی پہلی مجلس تھی اسلام سے نکل جانے والے کو شریعت کی استلاح میں مرتد کہا جاتا ہے مرتد بھی کافر ہی ہوتا ہے مگر اس کا کفر عام کافروں سے زیادہ سنگین ہوتا ہے انشاءاللہ اس مسئلے پر بھی مختصر روشنی ڈالی جائے گی سامعین چینل پر تینوں مرتدوں نے اپنا تعارف پیش کیا ان کے بیان سے بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ انہیں اپنے فیصلے پر کوئی ندامت ہے بلکہ وہ اس طرح مطمئن بیٹھے تھے جیسے انہوں نے کوئی کھوئی ہوئی بہار پالی ہو تین میں سے ایک باسٹھ سالہ عورت تھی جس کا نام پروین اپاد دیا تھا ایک مرب کا نام ساحل تھا اور دوسرے کا نام سمیر ان تینوں سے بحث کے لیے جن تین مسلمانوں کو پیش کیا گیا تھا ان میں سے ایک تو زفر سریش والا کا نام ہے دوسرا اثر دھیلوی کا اور تیسرا تسلیم رحمانی کا مرتدین کی طرف سے پیش کیے جانے والے اعتراضات کے ان تینوں نے کیا جوابات دیئے ان پر تفسرہ تھوڑی دیر میں سامرین پہلے مرتد کی تعریف سنیے اور کافروں کی قسمیں بھی سمات فرمائیے اقائد و نظریات کے اعتبار سے غیر مسلم کی سات قسمیں ہیں نمبر ایک کھلا کافر نمبر دو مشرک نمبر تین دہریہ نمبر چار معطل نمبر پانچ منافق نمبر چھے زندیق جو ملحد اور باطنی بھی کہلاتے ہیں نمبر سات مرتد کھلا کافر جسے کافر مطلق بھی کہا جاتا ہے وہ ہیں جو علیل اعلان اسلامی اعتقادات کا منکر ہو اور اپنے آپ کو مسلمان برادری سے الگ تصور کرتا ہو جیسے ہندو سیکھ یہودی اور عیسائی وغیرہ مشرک مشرک وہ ہیں جو چند معبودوں کا قائل ہو یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی حجر و شجر یا مورتی وغیرہ کو بھی نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہو دہریہ دہریہ وہ ہیں جو حوادث عالم کو زمانے کی طرف منصوب کرتا ہو اور زمانے کو قدیم مانتا ہو یعنی زمانے ہی کو خالق عالم اور ازلی و عبدی مانتا ہو معطل معطل وہ ہیں جو خالق عالم کا شرے سے منکر ہو منافق منافق وہ ہیں جو ظاہراً زبانی کلامی اور جھوٹ موٹ اپنے آپ کو مسلمان دکھائے مگر اندر سے کافر ہو زندیق زندیق وہ ہیں جو اپنے کفریہ عقائد پر اسلام کا ملمہ کرے اور اپنے پانسید و کفریہ عقائد کو ایسی صورت میں پیش کرے کہ سرسری نگاہ میں وہ صحیح معلوم ہوتے ہوں ایسے شخص کو عربی میں ملحد اور باطنی بھی کہتے ہیں مرتد مرتد وہ ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی دوسرے دین کو اختیار کر لے یا اسلام سے نکل جائے سامرین کافروں کی قسمیں جاننے اور مرتد کی تعریف سمجھنے کے بعد اب ان مرتدوں کا تعریف بھی سن لیجئے خاتون کا اصلی نام پروین ہے یہ ہندو اور شیعہ کے مشترکہ گھرانے میں پیدا ہوئی اس کے والد شیعہ تھے اور اس کی ماں ہندو جب یہ اٹھارہ بیس سال کی ہوئی تو اس نے اسلام چھوڑ دیا اس کی شادی غیر مسلم سے ہوئی جس کا سرنیم اپاد دیائے ہے اس لیے یہ خاتون اپنا پورا نام پروین اپاد دیائے لکھتی ہے یہ کہتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے قرآن یاد کرائے جاتا تھا مگر صرف الفاظ رٹائے جاتے تھے اور ترجمہ سے پرہیز مجھے متعلقہ بڑا شوق تھا اسی شوق میں میں نے بدعیزم کو بھی پڑھا میں کئی برسوں تک اسلام سے نکل کر لا مذہب تھی جب میں رشی کیش گئی تو وہاں سمجھ میں آیا کہ ہندو دھرم ہی بہتر ہے اسے ہی قبول کر لیا اور اپنے بچوں کی بھی گھر واپسی کرائی یعنی انہیں بھی شیعہ سے ہندو بنا لیا دو مرتد مردوں میں سے ایک کا نام نسار رحمد شیخ ہے جو بدل کر اب ساحل ہو چکا ہے یہ ممبئی کرہنے والا ہے اس کی عمر چھتیس سال ہے اس کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جس کے ذریعے وہ اسلام پر اعتراضات کرتا رہتا ہے یہ شخص پہلے ڈاکٹر زاکر نائک کا عاشق تھا اور ان کے پرگرام بڑے غور سے سنتا تھا اتنا ہی نہیں زاکر نائک کے اثر تھے وہ دوسروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دیتا تھا کرونا لاہر کے دوران اس نے اسلام چھوڑنے کا فیصلہ کیا مگر کسی دوسرے دھرم کو قبول بھی نہیں کیا یہ سیح نصیب خود کو ایک مسلم کہتا ہے یعنی نہ وہ اسلام میں ہیں اور نہ کسی اور دھرم میں اس کا کہنا ہے کہ انسان کی زندگی میں مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ کسی مذہب میں رہنے کا مطلب ہے دوسرے دھرم کو کم تر سمجھنا وہ کہتا ہے کہ جب میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا تو وہ مجھ سے کچھ سوالات کیا کرتے تھے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ پہلے میرا نظریہ تھا کہ اسلام اچھا مذہب ہے مسلمان اچھے نہیں اور اب میرا خیال ہے کہ مسلمان اچھے ہیں خرابی اسلام میں ہے علیہ وآلہ تیسرے مرتض کا اصلی نام صداقت حسین قریشی ہے یہ اترا کھنڈ کا ہے اس کی عمر بتیس سال ہے اب یہ بندہ خود کو سمیر کہلواتا ہے یوٹیوب پر اس کا بھی ایک عدد چینل ہے جس سے وہ اسلام کے خلاف اپنے نظریات کی تبلیغ کرتا ہے یہ شخص پہلے تبلیغی جماعت سے وابستہ تھا دو بار چار مہینے کے جماعتی سفر پر نکلا ایک مرتبہ چلہ بھی لگایا چلے کا امیر یہی تھا اس کا کہنا ہے کہ جماعت سے جڑنے کے بعد دین سے محبت پڑھ گئی دین سے دلچسپی بھی بہت گہری ہو گئی پنج وقتہ نمازیں تو جماعت سے پڑھتا ہی تھا تحجد کی نمازیں بھی با جماعت ادا کرنے لگا دین سے تعلق مضبوط ہوا تو کتابوں کا مطالعہ اس نے شروع کر دیا لیکن اشکالات اور سوالات ذہن میں پیدا ہونے لگے کیونکہ اسلام کی بہت سی باتیں عقل سے میچ نہیں کھاتی تھی علماء سے پوچھا تو کسی کا جواب دے دیتے اور کسی کا دے نہ پاتے ان کا جو جواب ہوتا وہ بھی اتنی نان بخش نہیں ہوتا تھا جب سوالات اور اشکالات بہت زیادہ ہو گئے تو خیال آیا کہ پہلے ان کو حل کر لیا جائے اور جب تک کے لیے اسلام کے مطابق چلنا چھوڑ دیا جائے چنانچہ دو ہزار اٹھارہ میں اس نے مذہبیت ترک کر دی اس دوران نسار شیخ یعنی ساحل سے ملاقات ہوئی پھر دو ہزار اکیس میں اس نے اپنے غیر مسلم ہونے کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا تبلیغی جماعت سے اس کی وابستگی دو ہزار سات دو ہزار آٹھ میں ہوئی تھی اس سے پہلے اسلام کا اسے کوئی اتا پتہ نہیں تھا سامرین اس موقع پر ایک مسلم کے بارے میں بھی کچھ سن لینا چاہیے ہندوستان کی جنوبی ریاست کیرلا میں ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے ایکس مسلم آف کیرلا یہ تنظیم حال میں تخلیق بائی ہے سی کے فیصل اس کا ذمہ دار ہے اس کا دعویٰ ہے کہ اس تنظیم سے صرف کیرلا ہی سے تین تو لوگ جڑے ہوئے ہیں ہر سال نو جنوری کو اس نے ایکس مسلم ڈے منانے کا فیصلہ کیا ہے تمام مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ اس تنظیم سے کوئی تعلق نہ رکھیں اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سامین یہ تو ایک جملہ مدرزہ تھا ان تینوں مرتدوں کا تار میں نے اپنے جملوں میں پیش کر دیا ہے اب ذرا ان کی اپنی آواد میں بھی سن لیجئے تاکہ سند رہے ہمارے ساتھ تین ایسے لوگ جو کی ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوئے اور زندگی کے کسی موڑ پر ان کو لگا کہ یہ اس دھرم کا پالت نہیں کرنا چاہتے اور انہوں نے اسلام کو تیار دیا کچھ نے دوسرا دھرم اپنا لیا کچھ نے کیول اسلام چھوڑ دیا آج وہ اپنے پویتیسٹ کہتے ہیں یا اگناسٹک کہتے ہیں تو میں آپ کا پریشہ کرا رہا ہوں ہمارے ساتھ نسار احمد شیخ ہیں نسار ممبئی کے ہیں اور چھتیس سال لاپی عمر ہے کب آپ نے کتنا وقت پہلے آپ نے چھوڑا تھا اسلام مجھے اسلام چھوڑ کے تقریباً دو سے دھائی سال ہو گیا ہے جب کرونا کوویڈ آیا تھا انڈیا میں اور اس کے ایک دو تین مہنے کے بعد ہی میں نے ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ اسلام مجھے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی اور نرم اڈاپٹ کیا نہیں ابھی فیلال میں ایکس مسلم ہوں میں نے اسلام چھوڑا ہے میری نظر میں مذہب کا کونسپٹ ہی غلط ہے اس وجہ سے نامین ہندویزم کوئی جی مذہب ہاں پورا ٹوٹل مذہب کا جو پورا کونسپٹ ہے وہ ہی میرے نظر میں غلط ہے تو آپ نے آپ کو کیا کہلاتے ہیں آپ ایتیسٹ ہیں اگنوستک ہیں یا کیول ایکس مسلم ہیں میں اپنے آپ کو ایکس مسلم کہنا پسند کرتا ہوں کیونکہ کبھی کبھی جو خیال ہے وہ ایتیزم کی طرف بھی آتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے لیکن اگر کچھ چیزیں ہم گوھر کرے ہمارے سامنے جو آس پاس جو چیزیں ہے دنیا ہے تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی کریٹر ہے جس نے اس پوری کائنات کو وجود دیا ہے لیکن اس کے بعد پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ اس کو تو پروو کیا نہیں جا سکتا کیونکہ نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور جس طریقے سے چل رہی ہے دنیا پھر مطلب ایک مکس فیلنگ ہے بہت اس لحاظ سے جو اسلام بتاتا ہے کریٹر کے بارے میں اس سے آپ کنونس نہیں ہوئے نہیں بلکل نہیں اسلام جو ہے میری نظر میں آپ کو بتا دوں کہ میں زاکر نایک کا بہت بڑا فین تھا پہلے زاکر نایک جو پریچر ہے جی زاکر نایک ایم بی بی ایس تو ان کا میں بہت بڑا فین تھا اور ان کا سٹائل بہت پسند تھا تو اگر کوئی ان کو سنتا ہے تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ دوسروں کو اسلام کی دعوت دینے کا کیلہ آجاتا ہے یعنی ایک شوق آجاتا ہے تو اس طریقے سے ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے تو وہ ایک جو سائٹ ہوتا ہے ہمارے پاس وہ اسلام کا ایک پہلو ہوتا ہے جو ہمیں مولانا بتاتے ہیں مولوی بتاتے ہیں لیکن جب آپ سپیشلی آپ جب کسی کو دعوت دیتے ہو یعنی اگر آپ ایک ہندو کے پاس جاتے ہو اور اس کو کہتے ہو کہ اسلام صحیح ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اسلام کو صحیح بتانے کے لیے آپ کو جو سامنے والا جو مذہب کو فالو کر لیا ہے اس کو کہیں نہ کہیں آپ کو نیچہ دکھانا پڑے گا ٹھیک ہے ورنہ لوگ اسلام کیوں قبول کرے تو اور ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اس کی خامیاں بتاؤ گے اس کی گلتیاں بتاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی آپ کی گلتیاں بتائے گا تو جب میرا ڈسکشن ہوتا دا ڈیبیٹس ہوتی تھی الگ الگ فورم پہ تو بہت ساری چیزیں جو ہے میرے سامنے آتی تھی جو اسلام پہ سوال اٹھاتے تھے تو آپ نے انٹرسپیکٹ کیا اس کے بعد تو بہرحال آپ کی وجہ آپ ایک وقت میں آپ زاکر نائک سے انسپائر تھے آپ چاہتے تھے اور کوشش بھی کرتے تھے کہ آپ اور لوگوں کو دنیا کو اسلام قبول کروانا تھا کیونکہ آپ اس میں بلیپ کرتے تھے ہاں کیونکہ اور وہ مطلب ایسی کوئی اس میں نیت غلط نہیں ہوتی تھی نیت یہ ہوتی تھی کہ بھائی میرا جو بھائی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا جو جس نے اسلام قبول نہیں کیا نہیں کیا اب یہ تو بڑا یہ بڑی ڈراسٹک آپ کی جرنی ہے جو بدل گئی 180 ڈگری ٹرن جسے کہتے ہیں زندگی کا وہ آپ کی لائف میں آ گیا پروین جی ہمارے ساتھ ہے پروین جی اب پروین اپاٹھائیں ہیں آپ مسلم فاملی پیدا ہوئی ہیں آپ کا ماتا پتا کا دیا گا نام پروین تھا 62 سال مام کی عمر ہے آپ کتنے سال کی عمر میں آپ کو ریلائز ہوا کہ میں جس دھرم میں ہوں مجھے وہ ٹھیک نہیں لگتا میں جب بہت چھوٹی تھی تو جیسے ہمیں پڑھایا جاتا تھا قرآن تو ہم رٹ لیا کرتے تھے اور ہمیں بس وہیں تک کا وہ تھا میں ایسے سمجھتی ہوں کہ اس میں اتنی ساری چیزیں ہیں بہت ہی بائز تھے ہیں سپیشلی فور ومن اور میرے لئے سپیشلی رسپیکٹ فور ومن مجھے کہیں پر بھی اس میں نظر نہیں آتا چاہے کوئی کتنا بھی اس میں ڈیبیٹ کر لے اور کتنا بھی کہ لے لیکن there is no respect کیا ہوں رہی ہوگی آپ کی اس وقت 13 بیسہ 13 بیسہ آپ اس کے بعد فالو کرنا بند کر دی بالکل اچھا ٹھیک ہے اور پھر اب آپ اپاکتھائے ہو گئی ہیں تو آپ نے کنورجن کرایا میں نے کنورجن کرایا لیکن سب ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس لئے کنورجن کرایا بکوز میں مارید ہندو ایسا نہیں ہے بہت سال تک میں ایتیس رہی میں نے بہت پڑھا میں نے جانا بہت روچی تھی میری اس میں لیکن کہیں پر جا کر میں میں ففٹیز مجھے ریالائیز ہوا کہ there is something that I need to connect with اور وہ خالیپن مجھے لگنے لگیا اور then I started like you know researching کے کیا چیز جو کرتے ہیں اور جس میں بلیف کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ میں بھی بلیف کرتے ہوں we are two different people but worshiping in different ways but there is no we give ہم کو ایک دوسرے کو space دینا آتا ہے ایک دوسرے پر زبردستی کرنا نہیں ہے کہ آپ نے ہندو دھرم اپنایا جو جب میں گئی جب میں رشکیش گئی I don't know I felt that this is what I was waiting for مجھے ایسا لگا کہ یہ چیز تھی آپ کو ہندو بسنورٹ میں نے کیا جی میں نے اپنے بچوں کا بھی گھر باپسی کرائی بہت ٹائم کے بعد لیکن کروائی آپ کے بچے جو بچے جو تھے تو وہ automatically آپ نے ان کو ہندو نہیں مانا بکوز مارید انہی ہندو فانس یہ ایک مین وہ ہوتا ہے that I wanted کہ یہ سیرمینی ہو جہاں پر ان کو like you know that دیفو شود فیل کیسے کرنا ہے تو وہ میں نے کروایا لیکن میرا اسلام چھوڑنے کا میرا یہی کارن ہے that I have seen my father is from shia irani and my mother is a hindu a hindu تھی جنہوں نے convert کیا آپ کی مدر ہندو سے مسلمان ہو مسلمان ہو تو میں دونوں طرف کا life دیکھا ہے جو ایک مسلم لوگ کا ایک ایک ego and ایک ایک مسلم فیملی میں رہ کر جہاں پیدا ہوئی وہ دیکھ لیا شادی کے بعد آپ نے ہندو پریبار میں رہ کر گئی میرے نانیحال بھی ہندو ہمارے ساتھ تیسرے جو مہمان ہیں یہ صداقت پریشی ہیں 32 سال کے ہیں اور یہ اترا خند سے آئے ہوئے ہیں اور اب یہ سمیر کے نام سے جانے جاتے ہیں اور آپ بھی اپنے آپ کو ایکس مسلم سمیر کے نام پسند کرتے ہیں تو بتائیے اپنے بارے میں آپ نے کب سوچا رہا آپ کو کب لگا کہ مجھے اس فیتھ میں نہیں رہنا اسلام میں نہیں رہنا جب میں اپنی ایڈوکیشن کر رہا تھا تو اسی کے ساتھ میں میں تبلیغی جماعت کے ساتھ کنیکٹی ہوا ان ٹو تھاؤزن سیون اور ایٹ اور وہاں کنیکٹ ہونے کے بعد مجھے اسلام سے جھوڑنے اور اسے جاننے کا موقع ملا اس سے پہلے میں کبھی مدرسا یا اس طرح کے ایڈوکیشن میں نہیں لی تھی جب تبلیغی جماعت سے میں جڑا تو میں اس کے اندر ہوتا شلا گیا اور بہت جیدہ ریلیجس ہوا ایون اس میں ساتھ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے 40 days کے لئے تبلیغی جماعت میں جانا ہے تو میں دو بار 4 months کے لئے گیا 40 دیز کے لئے میں بھی 7 اور 8 ٹائم میں گیا اس میں ایک ہنڈلر ہوتا ہے تبلیغی جماعت میں جس کو امیر جماعت کہتے ہیں تو میں تقریبا تین جو 40 دیز کی جماعت تھی ان کا امیر بھی رہا اور ہماری جماعت وں لیکن جب چیزیں ہمارے سامنے پھر آتی گئی ہم نے سٹڈی کرنا شروع کیا بہت ساری مختلف کتابیں پڑھی اور اس میں بہت ساری کونٹری ڈکشنز بھی آتے تھے ہمیں سمجھ میں آتا تھا کہ ایکچلی بینگ ہیومن یہ چیز ہیومنیٹی کے خلاف ہے اس کو ہم کیسے سکتے ہیں اس کے لئے میں مولانا اور مفتی ہیں ان کے پاس میں جاتا تھا سوال لے کر کچھ سوالوں کی جواب ملتے تھے کچھ نہیں ملتے تھے تو اسی طرح چلتا گیا اور تقریبا 2018 آ گیا اور میں جوڑا ہوا تھا اس کے بات میں 2018 میں آ کر مجھے لگنے لگا کہ پہلے مجھے اس کو فالو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہیے اور اس کو جان لینا چاہیے تو میں نے وہی پہ اسلام کو فالو کرنا بند کیا 2001 میں فالو کرنا بند کر دیا اور میں اس کی ریسرچ میں لگ گیا ریسرچ کرتے کرتے 2021 میں میں آ گیا اور میں یوٹیوب پہ سرچ کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک ویڈیو آیا ایک چینل ہے زفر حیرتک کے نام سے ایک ویڈیو آیا میں نے وہ دیکھا اور جب میں نے وہ ویڈیو کو دیکھا وہ اسلام سیکس سلیوری یہ ایک پارٹ ہے اسلام کا سیکس سلیوری جو کی ارابی مسلم سائل یعنی نسار بھائی کے چینل کے اوپر میں پہنچا اور انہوں نے پھر وہاں مجھے اپنے پلیٹ فارم پہ جگہ دی انہوں نے مجھ سے بات کی اور آگے پھر انہوں نے مجھے جو ہے نا ان کے بارے سجیشن دیئے تو جو میرے اعتراض تھے جو میرے سوال تھے وہ بہت زیادہ میچ کر رہے تھے اور سبھی لوگوں کے ساتھ اور یہ جو ہے نا سامرین ان تینوں مرتدوں کی خاص بات یہ ہے کہ ارتداد سے پہلے یہ سب الگ الگ فرقوں سے تعلق رہتے تھے پرمین اپادیائے شیعہ کمیونیٹی سے تھی نسار حمد شیخ عرف ساحل غیر مقلد فرقے سے تھا اور صداقت حسین قریشی عرف سمیر تبلیغی جماعت تھے یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے اسلام چھوڑ دیا اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام نے انہیں قے کر دیا بے شک ہدایت اور ظلالت اللہ کے ہاتھ میں ہے من مرتدوں سے بس اتنا ہی ارد کرنا ہے کہ جس اس طرح اسلام نے تمہیں اپنے سے کاٹ دیا اسی طرح تمہیں بھی چاہیے کہ خود کو ایک مسلم کہنا بھی بند کر دو تمہارے اس رویے سے تم سے ناواقف لوگ دھوکہ کھا جائیں گے اور تمہیں مسلمان ہی سمجھیں گے سامرین اب آئیے ان لوگوں کا تعریف کرائیں جو اسلام کی نمائندگی اور ترجمانی کرنے بیٹھے تھے ان میں سے ایک تو زفر سریش والا ہیں یہ جناب گجرات کے احمد آباد سے تعلق رکھتے ہیں بڑے تاجر ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسیٹی ہیدر آباد کے سابق وائز چانسلر ہیں بھاجپا سے ان کی بڑی گاڑی چھنٹی ہے نرندر موڈی کے نہایت قریب سمجھے جاتے ہیں یاد ہوگا کہ مسلم پرسن اللہ بورڈ کے جیپور اجلاس میں یہ بن بلائے مہمان بن کر پہنچ گئے تو اس کے بعد مائک سے اعلان کرنا پڑا کہ جو لوگ مدو نہیں ہیں وہ یہاں پہ چلے جائیں مجبوراً انہیں بے آبرو ہو کر نکلنا پڑا تھا دوسرے نمبر پر جناب تسلیم رحمانی ہیں یہ اصلاً میرچ کے رہنے والے ہیں دو ہزار ایک میں مسلم سیاسی کونسل کی بنیاد انہوں نے ہی ڈالی یہ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے رکن بھی ہیں مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت کے مالک ہیں ان کے دادا جین ہندو تھے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تیسرے صاحب جناب اتھر دیلوی ہیں یہ بریلوی دھرم کے رہنماوں میں شامل ہیں انجمن منحاج رسول کے چیئرمین ہیں سیاسی بیانات دیتے رہتے ہیں حکومت کی خوشنودی کے لیے یہ بھی جانے جاتے ہیں سامرین مرتدوں کے ساتھ ان تینوں کی یہ بحث ایک گھنٹے سے زیادہ چلی مرتدوں میں زیادہ تر نسار حمد شیخ یعنی ساحل باتیں کرتا اس کے پاس لیپ ٹاپ بھی تھا قرآن بڑا صاف اور تجویدی لہجے کے ساتھ پڑھتا حدیث کے حوالے بھی دیتا نمبر دو پر گفتگو سمیر کی ہوتی رہی پر بین اپاد دی آئے تو بحث میں اس کی شرکت برائے نام رہی میں نے یہ پوری بحث بغور سنی ہے سچی بات یہ ہے کہ مرتدین کے اعتراضات کا ان نام نہاد مناظرین اسلام کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اتہر دیلوی تو ہر اعتراض کے جواب میں ہندو قوم کی دھارمک باتوں کو بطور نظیر پیش کرتے اور وہ بھی خالص ہندی زبان میں اسلام میں جذیہ کیوں ہے جب یہ سوال آیا تو اتہر دیلوی نے سرے سے جذیہ کا ہی انکار کر دیا وہ کہنے لگے کہ جذیہ کا مسئلہ جنگی ماحول سے متعلق ہے عام حالات سے نہیں پھر وہ اس کی نظیر میں جمال عبدالناصر کو پیش کرتے رہے یاسر عرفات کو پیش کرتے رہے اور ان لوگوں کے حوالے دیتے رہے جن کے نام عربی پارسی والے تھے اور ان کی بیویاں غیر مسلمہ تھی یعنی اطہر دیلوی کی نظر میں اسلام کی تعلیم وہی تھی جو غیر مسلم بیویوں والے نام نہاد مسلمان پیش کر رہے اعظم باللہ دیلوی صاحب سے قرآن کی آیت بھی صحیح پڑھی نہیں جا رہی تسلیم رحمانی صاحب تو وہ ڈاکٹر اقبال کے شیر تمدن تصوف ان چاروں میں کھو گئے اور قرآن کو انہوں نے پیٹ کے پیچھ رکھ دیا گویا ان کے نزدیک یہ چاروں چیزیں الگ ہیں اور قرآن الگ ہے اعظم باللہ وہ یہ بھی کہتے رہے کہ قرآن میں ناسق و منصوب کوئی آیت نہیں پہلے یہ باتیں علم کلام میں ہوا کرتی تھی جنہیں بہت پہلے ریجکٹ کر دیا گیا ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے لئے اصل ماخذ صرف قرآن ہے حالان کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارا ماخذ صرف قرآن نہیں حدیث بھی ہے امت کا اجمع بھی ہے ان تینوں سے ماخوض اقل و قیاس بھی ہے اب سے پہلے میرے دل میں تسلیم رحمانی کی بڑی قدر تھی لیکن اب پتا چلا کہ وہ ہمارے اسلاف کے منحجے فکر و عمل سے میل ہی نہیں کھاتے زفر سریش والا کہتے رہے کہ تمام دھرم اپنی اپنی جگہ قابل احترام ہے اور یہ کہ سب سے پہلے انسان ہوتا ہے اس کے بعد مسلمان یا ہندو ہوتا ہے یعنی ان کی نگاہ میں پہلا مذہب انسانیت ہے اسلام اور کفر کا نمبر اس کے بعد آتا ہے حالانکہ یہ نظریہ سراسر اسلام کے خلاف ہے اسلام کہتا ہے کہ ہر انسان پیدائشی طور پر مسلمان ہی ہوتا ہے دوسرے دھرموں کی طرف تو یہ ان کا مبلغ علم تھا یہ لوگ اسلامی سکولر کہلاتے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ اسلام کی بنیادی معلومات ہی ان کی گرہ میں موجود نہیں سامین انڈیا ٹی وی کی اس عجیب و غریم مجلس میں سامین و ناظرین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی مسلمان بھی غیر مسلم بھی ان میں کچھ وہ بھی تھے جو اپنے چہرے بشرے سے عالم معلوم ہو رہے تھے مسلم عوام شاید یہ دیکھنے آئے تھے کہ کچھ علم معلومات انہیں بھی ہاتھ لگ جائیں گی مگر ان کے دامن خالی کے خالی ہی رہے کیونکہ دینے والوں کے پاس بھی کوئی چیز نہیں تھی جب اسلام کے تینوں درجمان آئیں بائیں شائع کر رہے تھے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو سامرین بہت پریشان تھے بہت جذبذ ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک مولوی صاحب نے زبردستی مائیک پکڑا اور مرتدوں کے اعتراضات کا جواب دینے لگے جواب تو رجال یعنی ہر میدان کے لئے الگ الگ افراد ہوتے ہیں جو سائیکل چلانا جانتا ہے ضروری نہیں کہ وہ جہاز کی پرواز کرانے میں بھی ماہر ہو خوبصورت اور اونچی امارتیں بنانے والے میمار کے پاس کوئی نہیں جاتا کہ آپ میرے دل کا آپریشن کر دیں گھڑی ساز کے پاس کو یہ فریاد نہیں لگاتا کہ آپ گنے سے شکر اور راب بنا کر دیکھا دیں بلکہ ہر معاملے میں رجوع اس کے ماہرین سے ہوتا ہے لیکن دین کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر شخ مفکر اور ماہر شریعت بنا بیٹھا ہے اور کسی بھی وقت کسی بھی عالم کو خاطر میں نہیں لاتا اور ان کی دینی باتوں کو کٹنا اپنا پیدائش حق سمجھتا مسلمانوں کی طرف سے بولنے والے اگر مستند عالم ہوتے تو اس کا فائدہ اس مجلس سے کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا مگر غیر عالموں کی طرف سے اسلام کا دفاع علم کے حوالے سے کوئی ممکن نہیں لہذا اس طرح کی مجلسوں میں عوام کو نہیں جانا چاہیے اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے بلکہ ایسی تقریبات کا شدت سے بائیکارٹ کرنا چاہیے ایسے چینل کا بھی بائیکارٹ کرنا چاہیے یہ مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کی ایک منظم تحریک ہے جیسے انگریضی دور میں شدی تحریک چلائی گئی تھی مگر کیا کیجئے کچھ لوگ حیوان کیمرہ ہیں جب تک وہ کیمرے کے سامنے نہیں آئیں گے ان کی جان نظہ کی حالت میں رہے گی اور جیسے ہی کیمرہ ان کے سامنے آ جائے گا زندگی کی لہر ان کے وجود میں دوڑ جائے گی ایسے لوگ صرف چہرہ دکھانے اور پیسہ بنانے کے لئے چینل پر جاتے ہیں اور صرف پانچ ہزار میں نقد غیرت و حمیت لٹا آتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ امت کو صحیح اور غلط کی تمیز بخشے اور بلا وجہ کی مفکری سے ملت کو نجات اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ